گرا قدر شخصیہ سر سلطان محمد شاہ آگا خان سوئم کا ایک سو چھالیسوہ یوم بلادت آج منائے جا رہا ہے ان کی زندگی کے ترخشاہ پہلوں کی سنا رہے ہیں داستان آفتاب خان سر سلطان محمد شاہ آگا خان سوئم کے شمار پاکستان کے موسینوں میں ہوتا ہے وہ دو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو کراچی میں پیدا ہوئے سر سلطان محمد شاہ ایک غیر معمولی انسان تھے غیر معمولی صلاحیت اور خدمات کے سلے میں سنتنت برطانیہ نے انہیں صرف نو برس کی عمر میں ہزائنیس کے خطاب سے نوازا سر سلطان محمد شاہ آگا خان نے صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کی تعلیم و ترقی کے لیے جو خدمات انجام دی وہ تاریخ کا ایک تابناک باب ہے سر سلطان محمد شاہ آگا خان کا جو دو ایریاز آف فوکس رہے ہیں وہ ہے تعلیم خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم اور اس کے علاوہ ہیلتھ کیر سر سلطان محمد شاہ آگا خان نے تحریک پاکستان کو قیمہ بنانے کے لیے بھی نمائے خدمات انجام دی وہ چھ سال تک مسلم لیگ کے صدر رہے سلطان محمد شاہ آگا خان نے جو ایک وزن رکھا تھا ان کے وزن کو پرنس کریم آگا خان نے جاری رکھا سر آگا خان سوئیم کے پوتے پرنس کریم آگا خان نے اپنے دادا اور دیگر اسلاف کے فکر و فلسفے ان کی خدمات کے تسلسل کو جاری رکھا اور ان تمام اداروں کا نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیلا دیا سر آگا خان سوئیم اسماعیلی مسلک کے اٹھالیسویں اور سب سے طویل عرصے یعنی ستر سال تک فائز رہنے والے امام تھے یہ اہد ساز اور گراہ کا درشخصیت گیارہ جولائی انیس سو ستاون کو جینیوہ میں دنیا سے رخصت ہوئے اور اسوانے مصر میں آسود خاک ہوئے آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی